السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نئے درس پڑھیں گے دروس اللغة العربیہ کا بیس وعہ درس اس میں لیلہ پوچھتی ہیں دو لڑکیوں کے درمیان ایک مقالمہ ہے کلاس کے جو دو طالبات ہیں ان کے درمیان مقالمہ ہیں لیلہ پوچھتی ہیں کہ یا سلمہ اے سلمہ افی فسل کی طالبات من السین والیابان کہ آپ کے کلاس میں چین اور جاپان طالبات ہیں سلمہ جواب دیتی ہے ہماری کلاس میں پانچ طالبی علم چین سے ہیں چار طالبی علم جاپان سے ہیں اور آٹھ طالبی علم انڈونیشیا سے ہیں لیلہ پھر پوچھتی ہے اور ہماری کلاس میں تین طالبی علم انڈیا سے ہیں ست طالبی علم من الفلبین اور چی طالبات فلفائن سے ہیں و سب وہ طالبی علم من ترکیہ اور سات طالبی علم ترکی سے ہیں سلمہ کم اختن لکی یا لیلہ اے لیلہ آپ کے کتنی بہنیں ہیں لیلہ لی سلاس و اخواتن میری تین بہنیں ہیں سلمہ و کم اخن لکی اور آپ کے کتنے بھائی ہیں لیلہ لی خمسہ تو اخواتن میرے پانچ بھائی ہیں سلمہ لکی سلاس و اخواتن و خمسہ تو اخواتن آپ کی تین بہنیں اور پانچ بھائی ہیں تو لیلہ جواب دیتی ہے نعم جیہا وکم اخن و اختن لکی اور آپ کے کتنے بھائی اور بہنیں ہیں سلمہ لی اربا تو اخواتن و اربا و اخواتن میرے چار بھائی اور چار بہنیں ہیں لیلہ لی زمیلتن اسم ہا خدیجہ کہ میرے ایک لاس پیلو ہیں وہ اس کا نام خدیجہ ہے لہا سمانیتو اخواتن و سمانی اخواتن اس کے آٹھ بھائی اور آٹھ بہنیں ہیں تو یہ مقالمہ ہو گیا اس کے بعد جو مشکہ ہیں تمارین ہیں وہ پڑھیں گے تو اس میں سب سے پہلا تمرین ہے اقرآن و تو پڑھو اور لکھو یہ بار بار ہی تمرین آتے ہیں تاکہ آپ کے استعمال میں یہ چیزیں آجائے اور آپ بار بار استعمال کرتے رہیں تاکہ آپ کو عربی جلد آجائے اور آپ عربی سیکھ جائے تو اس میں سب سے پہلا ہے سلاسو تعلیباتن تین تعلیبیلم اربع تعلیباتن چار تعلیبیلم خمسو تعلیباتن پاس تعلیبیلم ستو تعلیباتن چھ تعلیبیلم اس کے بعد اسی طرح ایک اور تمرین ہے مشک ہے اگر وہ توڑے لمبے جملے ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ اقرا وقت تو پڑھو اور لکھو یعنی اپنے پاس لکھو ڈائری میں لکھو ریجسٹر میں لکھو جہاں بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں اس سے آپ کی پریکٹس ہوگی لکھنے سے چیز مستحضر ہو جاتی ہے یاد ہو جاتی ہے تو سب سے پہلا جملہ ہے فی بائی تینا سلاسو غرف ان ہمارے گھر میں تین کمرے ہیں نمبر دو فی الجامعاتی عشرو عشرو حافلات انہویسٹی کے اندر دس گاڑیاں ہیں حافلہ بس کو کہتے ہیں دس بسے ہیں نمبر تین فی حاضر مدرسہ دی سمانی مدرسات کہ اس مدرسے کے اندر آٹھ مدرسات ہیں استانیاں ہیں نمبر چار عباس لہو سبع بنات عباس کی ساتھ بیٹیاں ہیں نمبر پانچ فی بائی تینا تسع دجاجات ہمارے گھر میں نو مرغیاں ہیں نمبر چھ فی الجامعاتی خمسو کلیات انہویسٹی کے اندر پانچ شعبے ہیں نمبر ساتھ فی المستشفہ عشرو طبیبات و اربعو ممرزات کہ ہسپتال کے اندر دس ڈاکٹرز ہیں اور چار نرسے ہیں نمبر آٹھ خالد ان لہو سلاسط و ابنائین و اربعو بنات خالد کی تین بیٹے اور چار بیٹیاں ہیں نمبر نو لی خمسط اخوات و ستو اخوات میری پانچ بھائی اور چے بہنیں ہیں نمبر دس فی حازل کتاب عشرت دروس اس کتاب کے اندر دس دروس ہے دس اسباق ہے نمبر گیارہ لنا اربعو اعمام و خمسو عمات کہ ہمارے چار چاچے اور پانچ چاچیاں ہیں نمبر بارہ فی بلدی خمسو جامعات میرے ملک کے اندر پانچ انیورسٹیاں ہیں نمبر تیرہ فی ازالی کا درس سمانی کلمات جدیدہ کہ اس درس کے اندر آٹھ نئے کلمات ہیں آٹھ نئے الفاظ ہیں نمبر چودہ نمبر چودہ اندی سلاسو مجلات میرے پاس تین رسالے ہیں مجلہ رسالے کو کہا جاتا ہے اگلا مشق ہے عجب عن الاسئلت الاتیت مستعملن العدد المذکور بین قوسین کہ آنے والے سوالات کی جوابات دو اور مذکور عدد کو استعمال کرتے ہوئے بین قوسین جو بریکٹ کے اندر دیا گیا ہے نمبر ایک کم آخن لکا آپ کے کتنے بھائی ہیں تو آگے بریکٹ میں چھے لکا ہوا ہے تو اس کو عربی میں کیسے بنائیں گے لی ستت اخوات نمبر دو کم اختن لکا تو اس کا جواب ہے لی خمست اخوات نمبر تین کم بقارت فی الحقل کہ قید کے اندر کتنے گائے ہیں تو اس کا جواب ہے فی الحقل عشرت بقارت کہ قید کے اندر کتنے گائے ہیں تو اس کا جواب ہے فی الحقل عشرت بقارت نمبر چار کم طالبت جدیدت فی الفصل کلاس کے اندر کتنے نئے طالبات ہیں تو اس کا جواب ہے نمبر پانچ جو آپ پر بچے پیدا ہوتے ہیں اس ہسپتال میں کتنی ڈاکٹرز ہیں اس کا جواب ہے نمبر چھ انیورسٹی کے اندر کتنی بسے ہیں اس کا جواب ہے نمبر سات کہ آپ کے کتنے بھائی ہیں تو اس کا جواب ہے نمبر آٹھ کہ آپ کے کتنی بیٹیا ہے اس کا جواب ہے نمبر نو کہ آپ کے ملک میں کتنی انیورسٹیا ہے تو اس کا جواب ہے کہ آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں اس کا جواب ہے کہ میرے پاس آٹھ کتابیں ہیں اس کے بعد ہے کہ آنے والے جملے لکھو کہ آنے والے جملے پڑو اور اس کو لکھو جو آداد اس کے ساتھ وارد ہوئے ہیں ان کو لکھتے ہوئے فیہا بالحروف حروب میں لکھتے ہوئے جس طرح نمبر ایک جملے میں دیا ہوئے لی اربعہ اخوات و سلاسہ اخوات تو اس کو حروب میں کیسے لکھیں گے چار اور تین کی جگہ اربعہ اور سلاسہ لکھیں گے ٹھیک ہے لی اربعہ اخوات و سلاسہ اخوات نمبر دو محمد لہو خمسہ ابنائن و سمانیت بنات نمبر تین اندی عشرات کتب و سبعہ مجلات نمبر چار فی المستشفى تسعة طبیبات و ستة ممرزات نمبر پانچ اندی اربعہ خمسان نمبر چی لہزہ السیارت اربعہ ابواب نمبر سات فی هزہ الكلمہ خمسہ حروف نمبر آت فی مدرستنا سمانیت مدرسات نمبر نو فی بیتنا عشر رجال و تسعة نسائ نمبر دس نمبر دس زہب ابي الى الرياز قبل سلاسہ ایام نمبر پانچ مشقه اکتب الاعداد من سلاسہ الى عشر واجعل کلا من الکلمات الاتیت معدودا لہو کہ آنے والے اعداد لکھو تین سے دستک اور ہر کلمہ کو اس کا معدود بناؤ جیسے کہ سلاسہ سیارات اربعہ سیارات خمسہ سیارات ستہ سیارات تسعة سیارات خمسہ سیارات ستہ سیارات سبعہ سیارات سمانیت سیارات تسعة سیارات عشر سیارات اخت ہے تو اخت کو بھی اسی طرح استعمال کریں گے سلاسہ اخوات اربعہ اخوات خمسہ اخوات ستہ اخوات سبعہ اخوات سمانیت اخوات تسعة اخوات عشر اخوات طالبات ہیں سلاسہ طالبات اربعہ طالبات خمسہ طالبات ستہ طالبات سبعہ طالبات سمانیت طالبات تسعة طالبات عشر طالبات مجلت ہیں اس کو بھی اسی طرح استعمال کریں گے سلاسہ مجلات اربعہ مجلات ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت سمانیت ساعات تسات ساعات عشارت ساعات آخری مشق ہے الکلمات الجدیدہ نئے الفاظ وہ الفاظ جو اس درس کے اندر ہم نے سیکھے ہیں نئے الفاظ تو وہ یہ ہے المجلہ رسالہ مجلات رسالے اس کا جمع ہے الحرف ایک حرف کو کہا جاتا ہے حروف اس کا جمع ہے انڈونیسیا انڈونیشیا کو کہا جاتا ہے الکلمات ایک کلمہ یا ایک لفظ کلمات اس کا جمع ہے اتنا کافی ہے یاد کریں اپنے پاس لکھ لیں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کو یہ درست پسند آتے ہیں تو آپ لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ